اسلام علیکم ویوریسو کا اس بہت سالے لوگ جو ہیں وہ نیشنل سیونگ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پراپر انفرمیشن نہیں ہے اور یہ جارنا چاہتے ہیں کہ ان کو ایک لاکھ پر کتنا منافع دیا جائے گا تو آج میں ان کی جو تمام سیٹیفیکیٹس اور اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں معلومات فرام کروں گا کہ وہ آپ کو ایک لاکھ پر کتنا پرافٹ دیتے ہیں اگر آپ لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں نیشنل سیونگ کے اندر تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ان کی سیٹیفیکیٹس کا نام ہے دیفینس سیونگ سیٹیفیکیٹس جو کہ دس سال کے لئے آپ کو دیا جاتا ہے جس کے اندر جو آپ کی منیموم انویسمنٹ ہوتی ہے وہ ایک لاکھ پر ہوتی ہے اس سے آگے آپ لوگ جتنا جب جانا چاہے جا سکتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس اور زکاعت کی جب وہ کٹ ہوتی ہوتی ہے فائدر کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹتا ہے اور تھلٹی پرسنٹ جب وہ نان فائدر کا ٹیکس کٹتا ہے اگر بات کریں اس کے پرافٹ ریٹ کی تو اس کے اوپر جو فیل وقت پرافٹ ریٹ آپ کو مل رہا ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں جو کہ پانچ اکتوبر کو لاغو ہوا تھا اس کے مطابق آپ کو سلانہ کی بیس پر جو اس کے اوپر پرافٹ ریٹ ملتا ہے بہلتا ہے بارہ اشاریہ چھبیس پرسنٹ اگر آپ لوگ ایک لاکھ انویس کرتے ہیں تو دس سال بعد اس کے اوپر جو آپ کا پرافٹ بنے گا وہ بنے گا تین لاکھ اٹھارہ ہزار روپے جیب وہ تس سال کے بعد بنے گا ایک لاکھ پر ایک سال بعد جو میں ایک لاکھ پر آپ کا آٹھ ہزار پرافٹ بنے گا اور اس کے بعد اگر بڑھتا بڑھتا ایک لاکھ سترہ ہزار ایک لاکھ ستائیس ہزار تو اسی طرح آپ کا پرافٹ جائے گا یہ آپ کا سلانہ پرافیڈیٹ ہے جو کہ ایک لاکھ پر بارہ اشاریہ چھبیس پرسنٹ بنتا ہے اس میں سے آپ کے ٹیکس بھی کٹیں گے جو کہ پندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس ہوگا تو یہاں پہ میں کلکولیٹ کر کے بھی آپ کو آڈیا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے فار اگزمپل آپ لوگ ایک لاکھ روپے انویس کرتے ہیں یہ ایک لاکھ روپے آپ کو ابھی پرافیڈیٹ مل رہا ہے بارہ اشاریہ چھبیس پرسنٹ بارہ اشاریہ چھبیس پرسنٹ آپ کو پرافیڈیٹ مل رہا ہے تو یہ آپ کا ایک لاکھ پر بنے گا بارہ ہزار دو سو ساٹھ روپے سال بعد اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے بارہ پر تو یہ آپ کا پار منت کا لکل آئے گا ہم ہی اسے ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں فی اللہ ہم لوگ اس میں سے پندرہ پرسنٹ ٹیکس نکال لیتے ہیں جو کہ بزنس مائنڈڈ لوگوں کے لیے جو کہ ٹیکس پیر ہوں گے پاکستان کے تو ان کا ٹیکس نکل جائے گا یہاں سے پندرہ پرسنٹ اگر آپ لوگ بزنس نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ لوگ ٹیکس پیر نہیں ہیں تو نان فائلڈر میں آئیں گے تو آپ کا پندرہ پرسنٹ مزید یعنی کہ ٹوٹل آپ کا تقریباً تیس پرسنٹ ٹیکس کٹے گا تو ٹیکس کٹنے کے بعد جو آپ کا پرافیڈ بنے گا وہ آٹھ ہزار آٹھ سو روپے بنے گا ایک لاکھ کے اوپر جو کہ تقریباً یہاں پہ آٹھ ہزار پہ ہی تقریباً بن جاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا پرافیڈ بنتا ہے ایک لاکھ کے اوپر جو کہ میں نے ابھی کیلکولیٹ کر کے بتا دیا ہے اس کے بعد گائز ہم آ جائیں گے اس کے موس فیمس اکاؤنٹ کے اوپر جس کا نام ہے جی بہبود سیونگ اکاؤنٹ بہبود سیونگ سائٹیفیکیٹ جو ہے وہ بیوہ خواتین جو وہ ہیں جو ڈائیووزڈ ہیں اکاؤنٹ بھی اپن کروا سکتا ہے جن کی عمر جو ساٹھ سال سے اوپر ہے یہ بھی دس سال کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر جو منیمم انویسمنٹ ہے وہ کم ہی ہے تو آپ لوگ منیمم انویسمنٹ سے بھی یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانچ ہزار سے سٹارٹ ہو سکتا ہے اور میکسیمم جو پچاس ملین تک آپ جا سکتے ہیں اس کی خاص بات جائے کہ اس کے اوپر کوئی بھی کسی طرح کا ٹیکس زکار یا کوئی بھی کسی طرح کی گٹ ہوتی نہیں ہوتی ہے تو بیبوت سیونگ سیٹیفیکیٹ کے اوپر جو ابھی آپ کو پرافٹ ٹیٹ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے جناب تیرہ اشاریہ بانوے پرسنٹ کے حساب سے مہانہ آپ کو گیارہ سو ساٹھ رپے بنتا ہے تو گیارہ سو ساٹھ رپے کو اگر آپ لوگ ملٹیپلائے کر لیں گے بارہ سے تو آپ کا جو پرافٹ ٹیٹ نکل کے آ جائے گا ایک لاکھ پر تیرہ ہزار نو سو بیس رپے آپ کو ملے گا اور اس میں سے کوئی بھی کسی طرح کا بھی ٹیکس نہیں کٹے گا تو اس لیے جو سینئر سیٹیزنز ہیں بیوہ خواتین ہیں کوئی معذور ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا اکاؤنٹ سمجھا جاتا ہے اس کے بعد گائز آ جاتا ہے ریگولر انکم سائٹیفکیٹ یہ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ لوگ پانچ سال کے لیے انویسمنٹ کر سکتے ہیں انویسمنٹ کی جو لیمٹ ہے منمیم پچاس ہزار اور میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اگر آپ لوگ زکاہ تو ٹیکس کی بات کر لیں تو پندرہ پرسینٹ اور تھلٹی پرسینٹ اس میں بھی ٹیکس کرتا ہے فائلر اور نان فائلر کی حساب سے فائلر کا پندرہ پرسینٹ اور نان فائلر کا جب وہ تھلٹی پرسینٹ ٹیکس کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو جو پرافٹ ملتا ہے وہ بارہ اشاریہ ساٹھ پرسینٹ ہے جو کہ مہانہ کا بنتا ہے ایک ہزار پچاس روپے اور اگر آپ لوگ اس کو ملٹی پلائے کر لیں گے ایک ہزار پچاس کو ضرب دے لیں گے بارہ سے تو یہ آپ کا ایک لاکھ کے اوپر مہانہ کا پرافٹ ہے اگر آپ لوگ اس کو بارہ پر ضرب دیں گے تو یہ آپ کا سلانہ پرافٹ نکلے کے آئے گا بارہ ہزار چیز روپے ایک ہزار پچاس آپ کا مہانہ ہوگا اس میں سے آپ کا پندرہ پرسینٹ فائلر کا ٹیکس اور تھلٹی پرسینٹ نان فائلر کا ٹیکس بھی کٹے گا اس کے بعد گائز ہمارے پاس آج آتا ہے جی شارٹ ٹرم سیٹیفکیٹ یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں تین چھے ماہ اور بارہ ماہ کے لیے ہوتے ہیں اور اس کی جو انویسمنٹ کے لیمٹس ہے وہ داسہ زار پر ہے اس کے اوپر زکار ٹیکس وغیرہ دونوں جب وہ کٹتے ہیں تو ان کے بھی یہاں پر پرافٹ ایٹس ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں شارٹ ٹرم کے بھی تو جو شارٹ ٹرم اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو آپ کو پرافٹ مل رہا ہے وہ جناب پندرہ پرسینٹ مل رہا ہے ایک لاکھ کے اوپر تین ماہ کے لیے تو یہ آپ کی انویسمنٹ ہوگی تین ماہ کی اس کے بعد چھے ماہ کے اوپر آپ کو پندرہ اشاریہ چار پرسینٹ مل رہا ہے جو کہ پچھتر سو بیس ہوگا اور یہاں پہ جو بارہ ماہ کے لیے ہے اس کے اندر آپ کو پندرہ اشاریہ چودہ پرسینٹ مل رہا ہے تو یہاں پہ یہ آپ پراوریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ ایک سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں شارٹم کے اوپر تو آپ کو پندرہ ہزار ایک سو چالیس روپے کا ایک لاکھ کے اوپر منافع دیا جائے گا اس میں سے پندرہ پرسنٹ فائلر کا اور تھرٹی پرسنٹ نان فائلر کا جوہو ٹیکس بھی کٹے گا اس کے بعد گائز آج آتا ہے جی ان کا سیونگ اکاؤنٹ تو یہاں پہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کا ٹیکس جو کٹتا ہے فائلر اور نان فائلر کا جوہو ٹیکس وہ کٹے گا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس اور زکاعت بھی اس کے اوپر جوہو کٹ ہوتی ہے تو سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر جو پراوریٹ آپ کو دیا جارہا ہے وہ دیا جارہا ہے جناب ساڑھے تیرہ پرسنٹ ساڑھے تیرہ پرسنٹ کے حساب سے جو سلانہ آپ کا پراوریٹ بنتا ہے ایک لاکھ کے اوپر وہ تیرہ ہزار پانچ سو روپے بنتا ہے تو اس کے بعد گائز آ جاتا ہے جی پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ تو یہاں پہ میں وہ بھی اپٹ کر لیتا ہوں پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ زیادی بات ہے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ پنشنرز ازراد کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کا ٹیکس یا وہ نہیں کٹتا ہے چاہے وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ہو یا زکاعت تو کوئی بھی ٹیکس کی یہاں پہ کٹ ہوتی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ جو پنشنر کے اوپر آپ کو پراوریٹ دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے تیرہ اشاریہ بانوے پرسنٹ جو کہ آپ کا مہانہ بنتا ہے گیارہ سو ساٹھ روپے تو گیارہ سو ساٹھ کو آپ لوگ اگر ملٹل پلائے کر لیں گے ضرب بارہ سے تو یہ آپ کا ایک لاکھ کے اوپر جو سلانہ کا پراوریٹ ہے وہ تیرہ ہزار نو سو بیس بنے گا اور مہانہ کا پراوریٹ بنے گا گیارہ سو ساٹھ روپے اس کے بعد لاس پیادہ جی گائز شہدہ ویلفر اکاؤنٹ جو کہ شہدہ کی فیاملیز کے لیے ہوتا ہے چاہے وہ آرمی میں ہو یا پھر جہاں پہ کسی بھی شہدہ میں ہو جہاں پہ شہدہ اکاؤنٹ کی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہاں پراوریٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں پہ بھی پراوریٹ ہے وہ سیم تیرہ اشاریہ بانوے پرسنٹ ہی ہے ابھی تک یہاں پہ پراوریٹ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا یہ تین جون والے پراوریٹ ہیں تو تین جون والے یہاں پہ جو پراوریٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جب پراوریٹ تھا وہ چودہ اشاریہ سولہ پرسنٹ تھا لیکن بعد میں اس کو کام کر دیا گیا جو کہ اب گیارہ سو ساٹھ بنتا ہے جس کے حساب سے سلانہ آپ کا ایک لاکھ کے اوپر تیرہ ہزار نو سو بیس بنتا ہے اور ہر ماہ بعد جب وہ گیارہ سو ساٹھ روپے بنتا ہے تو کہاں یہ ہیں کچھ نیشنل سیمینگ کے ایک لاکھ کے اوپر پراوریٹ اگر آپ کو اور کچھ جانا ہے کہیں پہ کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بہت شکریہ